ویلکم بیک فرنس تو آج سے ہم ایک نئی سیریس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی کے سیریس فار ایسائی فائننس تو ایسائی فائننس کے ہم لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر ون میں ہم فرسٹ ان انڈیا اینڈ فرسٹ ان وولڈ جو ہے کور کریں گے لیکن یہ سیریس تب ہی ہم کنٹینیو رکھیں گے جب ہمیں لگے گا کہ آپ کی طرف سے رسپانس اچھا ہے آپ سٹوڈنس چاہتے ہیں کہ یہ سیریس کنٹینیو رہے ہیں جو بھی ایسائی فائننس چاہتے ہیں کیسے ہی فائننس کا سلیبر کمپلیٹ کروایا جائے تو وہ سٹوڈنس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ سٹوڈنس جو ہے وہ اس سیریس میں انٹریسٹڈ ہیں نہیں تو ہم کسی اور اگزام کی پرپیشن میں لگ جاتے ہیں تو لائک ویڈیو کو ضرور کریں اور اپنے جو ہے رسپانس کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سیریس چاہیے کہ نہیں چاہیے اور جو بھی ایسپرینٹ اگزام اورینٹی نوٹ چاہتے ہیں ایسے فائننس کے لئے بلکل اگزام اورینٹی نوٹ آپ کو ان سبھی سبجیکٹس کے مل جائیں گے یہ ورسل نمبر دیا ہویا ہے اس میں بلکل شارٹ کمپریہنسیو ریویجن ٹائپ نوٹس جو ہے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھے ہوئے نوٹس آپ کو مل جائیں گے سیلس نوٹس ہیں خود بنائے ہوئے سبھی نوٹس ہیں یہ ورسل نمبر پہ آپ کنٹیک کر سکتے ہو آپ کو ایویلیبل کروا دیے جائیں گے یہ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں آج کی کلاس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر فرسٹ ان ورلڈ کے اندر سبھی امپارڈن پوائنٹس ہم نے یہاں پر کور کیے ہیں جو کہ اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں اتنی زیادہ لمبی لیسٹ نہیں ہے سر بیس بھی پچی پچیز جو ہے پوائنٹس ہم نے کور کیے ہیں فرسٹ ان ورلڈ ان فرسٹ ان انڈیا کے اندر یہ آپ کو ڈیفنیٹلی یاد رکھنے پڑیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں فرسٹ پرسن پہلا بندہ جو مونٹ ایوریسٹ پہ گیا سب کو پتا ہوگا شرپا ٹینزنگ اور ایڈمور ہلری دونوں کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے شرپا ٹینزنگ اور ایڈمور ہلری یہ فرسٹ پرسن ہے جو مونٹ ایوریسٹ پہ انہوں نے یہ جب مونٹ ایوریسٹ پہ گے تھے شرپا ٹینزنگ اور ایڈمور ہلری فرسٹ پرسن تو ریج نارتھ پول نارتھ پول جو ہے اس پہ رابرٹ پیری رابرٹ پیری جو پہلے پرسن ہے وہ نارتھ پول پہ گے آپ کو یاد رکھنا ہے اور اگر سورتھ پول کی یاد بات کریں فرسٹ پرسن تو ریج سورتھ پول ایمنٹسن ایمنٹسن تو یہاں پر تین کوشن آپ کے یہاں پر ہو گئے ہیں پہلا کوشن تھا کہ پہلا پرسن جو مونٹ ایوریسٹ پہ پہنچے ہیں شرپا ٹینزنگ اور ایڈمور ہلری دوسرا ہم نے نارتھ اور سورتھ پول کا کار نارتھ پول سورتھ پول آپ نے نارتھ پول رابرٹ پیری اور سورتھ پول ایمنٹسن آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد فرسٹ گورنر جنرل یو این کے یو این یونیٹی نیشن کے سب سے پہلے گورنر جنرل جو ترگویلی تھے ترگویلی ترگویلی جو ناروے کے تھے ترگویلی اوکے یہ پہلے یو این کے گورنر بنے تھے چار کوشن یہاں پر ہم نے کور کر دی ہے اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں سب سے پہلے پہلی کنٹری جس نے کنسٹیچوشن بنایا تھا یو ایس سے یو ایس سے سب سے پہلی کنٹری جس نے کنسٹیچوشن ریٹن کنسٹیچوشن بنایا تھا کانون فرسٹ پرسن ٹو فلائی ایرو پلین سب سے پہلے پرسن جنہیں ایرو پلین فلائی کیا ہے رائٹ برادرز پوری دنیا میں گھومنے والے پہلے آدمی تھے مگیلن مگیلن جو ہے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے دیفنیٹلی پوری دنیا میں گھومنے والے پہلے آدمی تھے جو آپ کو یاد نہیں ہے جو یاد ہیں اس کو سکپ کرو جیسے کہ آپ کو پوری پرسن ٹو سنڈ مون فرسٹ کنٹی ٹو سنڈ مین اون مون یو ایسے نے سب سے پہلے چاند پر آدمی بیجا تھا اور کون تھا وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے چاند پر سب سے پہلے آدمی کون گیا تھا تو یہ پرسن لینڈ مون نیل آمسٹرانگ فالر بائی ایڈوڈ ای ایلڈرین حالانکہ ایڈوڈ ای ایلڈرین کا نام آپ کو یاد نہیں رہتا لیکن نیل آمسٹرانگ کا نام آپ کو ضرور یاد رہے گا یو ایسے نے بیجا تھے سب سے پہلے مون پر انسان کو اور جو پہلے آدمی تھے مون چاند پر قدم رکھنے والے نیل آمسٹرانگ نیل آمسٹرانگ ایڈ ایڈوڈ ای ایلڈرین دونوں کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم بات کریں آرٹیفیشل سیٹلائی لانچ کرنے والی سب سے پہلی کنٹری کون سی تھی رشیا اور فسٹ کنٹری جس نے ہوسٹ کیا مورڈرن لیمپی کو گریس فسٹ سی ٹی اون ویچ ایٹم بم جو ہے ڈراب کیا گیا تھا یہاں پر آپ کو بتانا ہے کومنٹ کر کے پہلی کنٹری جہاں پر ایٹم بم ڈراب کیا گیا تھا وہ کون سی ہے اس کو آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے اور آگے بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر فسٹ شیٹل کی بات کریں جو سپیس میں بیجی گئی فسٹ شیٹل کولمبیا اس کا نام تھا کولمبیا فسٹ شیٹل کا فسٹ سپیس کرافٹ جو مارس پر گیا ویکنگ فسٹ یہ سائنس کے ریلیٹیڈ آگے فسٹ اور فسٹ وومن فسٹ وومن پرائم نیسٹر آف انگلینڈ مارگرٹ ٹیچر جو ہے فسٹ وومن پریزیڈنٹ انگلینڈ یہ کوشن یہ کوشن آپ لکھ کر لے لو یہ موسٹ امپارٹن کوشن انہوں نے دیئے اگزام میں ہنڈر پرسنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے فسٹ وومن پرائم نیسٹر آف کنٹری کسی بھی کنٹر وسب سے پہلی وومن پرائم نیسٹر ورلڈ میں لائول پر کسی بھی کنٹری وہ تھی شیل لنکا کی پرائم نیسٹر بنی تھی سب سے پہلے that is بندہ میک کی جو ہے یہ اس بندہ میک کی یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے بس میں کہہ رہا ہوں گا یہ فسٹ وومن پرائم نیسٹر آف این کنٹری یہ آپ نے شیل لنکا کی وومن پرمیسٹر بنی تھی بندہ مائی کے تو یہ آپ نے نام کسی حال میں یاد رکھنا ہے this is the most about promotion and first woman to claim the woman کے related first وہ تو بات بنتی ہے most important کی یہاں پر میں وومنز کے چار پاس پوائنٹس یہاں پر میں نے only رکھے اتنے بڑا میں نے لسٹ نہیں بنائی ہے دیکھو آپ اس میں یہاں میں پوائنٹ آٹ کروں گا یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر نیچے نیچے کے تک یہ جو پوائنٹس ہیں یہ والے یہ پوائنٹس آپ کے ابھی کے ابھی آپ نے یاد کرنے ہیں کتنے پوائنٹس چھ پوائنٹس ہیں پہلا آپ کو بتایا کہ first woman prime minister of any country that is بندہ مائی کے شریلانکہ کی اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا the first woman to claim the mont Everest جنکی تباہی جپان کی پہلی مہیلہ جو mont Everest پہ چڑھی first woman cosmonaut of the world والنینٹائن یہ عجیب سر نام ہے رشیہ کی سب سے پہلی مہیلہ first woman president of UN general assembly انڈیا کی وہ بھی وہ بھی انڈیا کی انڈیا روی وجے لکشمی پندہ this is also the most important motion انڈیا کی یہ وجے لکشمی پندی first woman president بنی ہے UN general assembly کے بنی تھی تو یہ آپ کو یاد اکھنا ہے first man fly into the space یوری جگران رشیہ کے پہلے بندے اور انڈیا کے کونس ہیں وہ آگے ہم بات کریں گے first man to have claim mont Everest twice دو بار mont Everest پہ جانے والے پہلے بندے تھے نوانگ گمبو نوانگ گمبو تو یہاں پر میں نے چھ پوائنٹس کا جو ذکر کیا ہے یہ most important points میں cover ہو جائیں گے یہ آپ کو definitely exam میں پوچھنے کو پوچھے جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے بات کر لی world first in world وہ بھی most important والے اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں first in india and the most important والے first in india first in india کے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے بات آئے گی first president of indian republic ڈاکٹر جندر پر ساتھ سب کو پتا ہے چھوڑ دو جو پتا ہے جانے دو prime minister پہلے جوالہ نہ رو یہ بھی پتا ہے چلو سکیپ کرو first indian to win the noble prize بندرنا tiger سب کو پتا ہوگا 1913 میں گتانجلی انہوں نے لکھی تھی یہ بھی سب کو پتا ہوگا یہ بھی آپ چھوڑ دو چلو 3 points آپ کو hopefully یاد ہوگی جہاں پر آپ کو نہیں یاد ہے وہاں رکھنا ہے first president of indian national congress wc bainer جی 1985 میں 1980 میں بنے تھے sorry 1985 میں تو یہ بھی آپ چھوڑ دو یہ پتا ہوگا آپ کو اب ہم بڑھتے ہیں first muslim president first muslim president of indian national congress آئین سی کے بدردن طیبی یہ بھی hopefully آپ کو پتا ہونے چاہی first muslim president of india ڈاکٹر زاکر حسین رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں first british governor of india governor general of india کی بات کریں تو lord william bainter کنفیوز نہیں ہو گورنر جنرل پہلے governor بینگال گورنر of india بنے گورنر general of india بنے وائس رائے بنے یہ history کی بات یہاں پر میں اتنا لمبا نہیں کھینچوں گا یہاں پر آگے بڑھیں گے first british وائس رائے of india دیکھو governor general lord william bainter اور وائس رائے کیننگ first governor general of free india کی بات کریں تو lord mount baton یہاں پر رہیں گے اور first and the last indian two be the governor general of free india جو رہیں گے گوپال چار یہ گوپال چار indian تھے first and last جو ہے last جو governor general india کے free india کے first man who introduced a printing press in india james hikki نے introduce کیا تھا printing press india کے اندر اور first person india first man in space میں اب بات کر رہا تھا india کے پہلے بندے جو space میں گئے وہ ہیں rakesh sharma first prime minister of india who resign without without who resign without facing the اس کا آگے اس کوشن کٹ ہو گیا چلو اس کو میں addition کروں گا first indian member of vice executive council this is the important question india کے پہلے بندے جو british راج میں vice executive council میں member رہے ہیں وہ ہے s.p. sinha first president of india who died while in the office dr. zakir hussein office کی time میں ان کی death ہو گئی تھی تو یہ بھی ایک important question بن سکتا ہے اور پہلے prime minister india کے جنہوں نے face ہی نہیں کیا اس کو parliament کو parliament کو face نہیں کیا chanel singh first indian to get the noble prize in physics اول اپنے پہلے بولا ہے جو عربندر نائے ٹیگر تھے لیکن physics میں جو پہلی بار لیا جنہوں سی وی رامن نے لیا لگ 1930 کی بات ہے شاید first indian to receive the bar to award doctor radhakrishna جو تھے انہوں نے first indian ہیں جنہوں نے bar to award جیتا تھا تھا پہلے indian first indian to cross english channel می heerson first person to receive the janipat award شری شنکر کروب ان کا نام یاد رکھنا ہے انڈیا کے سب سے پہلے جنہوں نے لیٹریسی کا highest award جو جیتا تھا first speaker of لوگ سبھا جی ڈی 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 جو انڈیا کے پہلے لوگ سبھا کے speaker بنے first vice president of india dr radhakrishna یہ پہلے person جنہوں نے 12 نوار بھی جیتا تھا یہ بھی point یاد رکھنا ہے first education minister abur kalam azad first home minister first chief election commissioner سکومن سن ان میں سے دو point اوٹ کروں گا جو کہ most important مان سکتے ہیں لوگ سبھا کے speaker جی وی مولانکر اور اس کے بعد chief election commissioner سکومن سن examination point of view سے دو point میں اور cover کرنے کوشش کروں گا first chief justice of supreme court جو کہ امپارٹر رہے گا chief justice of supreme court انڈیا کے supreme court کے chief justice سب سے پہلے justice ہیرہ لال جی کنیہ ہیرہ لال جی کنیہ ہیرہ لال جی کنیہ سب سے پہلے chief justice سپریم court کے بنے تھے first person to receive the مقصص award جو تھے سب سے پہلے جنر مقصص award اتنا اپارٹر نے ہے لیکن یہ chief justice of india chief justice of india ہیرہ لاک کنیہ اور chief election کمیشن تھے یہ سکومن سین تھے اور ایک اور پوائنٹ یاد کرا دوں سپیکر آف تاکہ چیزیں آپ کو revise ہو جائیں پہلے بندے مونٹ ایوریس پہ شیرپا ایڈور ہیلری نارک پول پہ ربڑ پہ ایمن سن آگے بڑھتے ہیں یون کے پہلے جنرل گونر جنرل ترگلی اور یو ایس اے سپہلے کانسٹیوشن بنایا فلائی ایرو پلین رائیڈ ایلڈرن اوکی آرٹیفیشن سٹلائٹ سب سے پہلے رشیا نے بیجی موڈرن لیمپک گریس میں ہوئے ایٹرم ہیرو شیما ناغ ساکھی میں ڈراب کیا گیا اور سب سے پہلے شٹل جو ہے وہ کلمبیا سپیس گراف مارس پہ ویکنگ ون وومن پرائیم مینسٹر گلین کی اتنا پارڈا نہیں اس کو چھوڑو لیکن یہ پرائیم مینسٹر کنٹری میس بندوے شریلانکا کی دس پوائنٹ اور میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ پرائیم جب پیلس لیبس میں ہوتا تھا یہ کوشن دیکھنے کو دیفنیٹل ملتا تھا پرائیم کسمن آر پیلی ترش یہ بھی امپارٹن رہے گا اور فرسٹ مین ٹو فلائ انٹو دا سپیس یہ وولڈ لیول پہ یوری جگران وولڈ لیول پہ اگر انڈیا کی بات کریں راکیش شرما تو یہ دونوں پوائنٹ چاہے رکھنے فرسٹ مین ٹو مونٹ ایوریس ٹوائیس دو بار مونٹ ایوریس پہ جانے والے نوانگ گمبو تھے گمبو اور دو بار چل گئے تھے مونٹ ایوریس پہ یہ بھی یاد رہنا آپ نے انڈیا کے بارے میں ہم نے بات کی پرائیم نیسٹر جوالر نہرو پہلے نوبل پرائیل لینے والے ربند نا ٹیگر آئی این سی کے پرائیم وی سی بینر جی پہلے اور مسلم پریزیڈنٹ جو ہے آئین سی کے بدل ننت بھی پریزیڈنٹ اف انڈیا مسلم پریزیڈنٹ ڈاکٹر زاکر حسین اور اس کے بعد گورنر جنر اف انڈیا ویلیم بینٹرک وائس رائے کی بات کریں کیننگ تو یہاں پر میں آگے بڑھتا ہوں پہنچے تھے کہاں پر گورنر جنر فری انڈیا جو لاسٹ بنے ہیں وہ ہے گپال اچار انٹری پرنٹنگ پریزیڈنٹ ہکی انڈیا میں سب سے پہلے جیم ہکی نے انٹری کیا تھا اور پہلے نیوز پیپر جو تھا انڈیا کا وہ تھا کون سا راکیش شرما جو سپیس میں پہلے بندے گئے تھے پرائم منسٹر کی بات کریں ریزائن ویڈوٹ فیسنگ دا پارلیمنٹ فرسٹ انڈیا میمبر آف وائس رائے ایکسیکوٹی کونسرپین سنہ اور پریزیڈنٹ ہو ڈائیڈ وائل آفیس ڈاکٹر زاکیر حسین پرائم منسٹر انڈیا ہو ڈائیڈ ہو ڈیڈ نار فیس اینیور بہت شار تھا اس دوران پارلیمنٹ کا سیشن جو نہیں ہوا ہوگا تو اس لیے اس دوران تھوڑے سمیں کے لیے رہے تھے فرسٹ انڈیا ٹو گارڈ نوبل پرائم فریزیگ سی وی رمن بات رتن وار سب سے پہلے جو پرسن تھے وہ تھے ڈاکٹر رادکریشنا اور انگلس چینل کو خراس کرنے والے مہیر سن جنیپت وارڈ کو ریسیو کرنے والے شیری شنکر کروب لوگ سبا کے سپیکر پہلے لوگ سبا کے سپیکر جیوی مولانکر یاد رکھنا ہے اور وائس پریزنڈ رادکریشنا ایجوکیشن منسٹر عبو الکرامنزاد ہوم منسٹر آف انڈیا صدار والبائی پاٹل اور اور ایجوکیشن سوری چیف چیف الیکشن کمیشن سکومنسن آپ نے یاد رہنا ہے چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ میں یہاں پر بات کروں گا چیف جسٹیز سپریم کورٹ انڈیا کے سب سے پہلے جسٹیز ہیرہ لال جی کنیہ کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے جو بھی ایسپرنٹ کو ویڈیو لگئے ویڈیو کمنٹ کر کے آپ بتائیں کہ سیریز کنٹینیو رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے تینکر وچن